غزہ کے سلسلے میں ہر کوئی ناکام ہے جب ہاں اقوام متحدہ ناکام ہے ایک گھنٹے کے لیے بھی وہ جنگ بندی نہیں کروا سکے سلامتی کونسل ناکام ہے کہ وہ امداد کے ٹرک وہاں تک پہنچانے کا بندوبست نہیں کر سکے امت مسلمہ بھی ناکام ہے کہ وہ انہوں نے ان مسلموں کو وہ پیغام نہیں دیا کہ جو امت کی طرف سے جانا چاہیے تھا اور یہاں امت سے میری مراد امت کے حکمران ہیں ستاون سے زیادہ آزاد مسلمان ممالک ہیں اور اسی طرح سے وہ جو انسانی اقوق کے اپنے آپ کو علم بردار اور چیمپین کہتے ہیں وہ بھی ناکام ہیں اور اس سارے معاملے میں اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ غزہ کے مجاہدین ہیں وہاں کے عوام ہیں وہاں کے بچے ہیں وہاں کے مظلوم ہیں وہ کامیاب ہیں وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہمارا نرم رو قاسد پیام زندگی لایا اور خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے تو اسرائیل کو تو انہوں نے انٹیلیجنس کے ذریعے سے بھی ناکام کر دیا ہے اب میں یہ ارز کروں گا کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے ایٹمی پاکستان کی جب یہ بات اسرائیل کی طرف سے آئی تھی کہ ہم ایٹم بم استعمال کر سکتے ہیں تو اس کا فوری جواب پاکستان کی طرف سے آنا چاہیے تھا کہ ہم بھی ایٹم بم رکھتے ہیں اتنا بھی پیغام ہمارے حکمران نہیں دے سکے اسماعیل آنیا نے یہ کہا کہ اگر پاکستان کی طرف سے یہ بات کہہ دی جائے تھریٹ کر دیا جائے تھمکی دے دی جائے تو جنگ بند ہو سکتی ہے تو ایک لحاظ سے ہم اس کے اب ذمہ دار بن رہے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے اندر تین ہی اسلامی جمہوریہ ہیں اور اس لحاظ سے ہمارے اوپر زیادہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے جہاں ہم جہاں بائیکارٹ کر رہے ہیں ان کی مسنوعات کا اور کرنا چاہیے اور یہ اپیل بڑھانی چاہیے وہاں جو ان کے ساختہ حکمران ہیں ان کا بھی بائیکارٹ کرنا چاہیے اب یہ انتخاب آ رہا ہے تو یہ سامنے آئے کہ جنہیں ایک یعنی مضمت کی بھی توفیق نہیں ہوئی پھر جو ہے وہ ہی ہمارے اوپر مسلطوں میں کسی کا نام نہیں لے رہا لیکن یہ بات بھی بہارل ہونی چاہیے کہ جب امت پہ کوئی قیامت ٹوٹتی ہے تو کون امت کا ساتھ دیتا ہے اور کون مخالف کیمپ کے اندر کھڑا ہوتا ہے آخر کے اندر میں بات اتنی کروں گا کہ ویسٹ بحثیت مجموعی یعنی ان کے حکمران اور امریکہ اور برطانی برطانیہ اب وہ الگ ہو رہے ہیں ورنہ ویسٹ کا نوجوان جو ہے وہ غزہ والوں کے ساتھ کھڑا ہے یہ بات ہمیں بہارل اپریشیڈ کرنا چاہیے کہ وہاں یونیورسٹیوں کے لڑکے وہاں لڑکیاں وہاں بلا تمیز یعنی کوئی ان کا ان میں یہودی بھی ہیں ان میں کرسین بھی ہیں ان میں تمام اور انہوں نے لاکھوں کے جلوس ہم سے زیادہ ابھی تک وہ نکال رہے ہیں ہمارے ہاں تو جماعت اسلامی نے اور کچھ اور جماعتوں نے اور انہوں نے کیا لیکن وہاں تو اب تک ہو رہا ہے انہوں نے جہاں سے ٹرک ان کے جہاز جاتے ہیں پورٹوں پہ جا کے انہوں نے احتجاج کیا اس لیے ہم یعنی ویس تک بھی یہ پیغام جائے کہ مسلوموں کے بارے میں سب کو اکٹھا ہو جانا چاہیے ورنہ ظالم تو ہر ملک کے اندر موجود ہیں خود امریکہ میں بھی اور خود برطانیہ میں بھی مسلوموں کے ساتھ اگر وہ اکٹھے ہوں گے تو ان کے اپنے اوپر سے ظلم کی سیارات بھی ختم ہوگی موسیقی